سلام علیکم ماظرین حکیم ادریس راجپور آج ایک آپ کو چیز دکھاتے ہیں یہ پائن ٹری کی گم ہے جب پائن کا درخت ہوتا ہے اس کی گوند ہے جس کو چیلڈ کہتے ہیں یا اسی طرح کا باقی بھی اقسام ہوتی ہیں درختوں کی اس کی یہ گوند ہے وہ درخت کیسا نظر آتا ہے یا اس کی گوند کیسے کلیکٹ کرتے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل حکیم ادریس راجپور وہاں جائیں وہاں میں نے اس کی درخت کی پہچان اور وہ بھی رکھی ہوئی ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں اس گوند کو پائن ٹری گم کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہندی اردو میں بے روزہ یا بے روزہ کہتے ہیں ارال بھی اسی ایک درخت ہوتا ہے اس کے ساتھ کئی اس کا جو گوند ہوتا ہے اس کو بھی رال کہتے ہیں یہ گوند ہے اس کی ٹھیک ہے جی وہ میں نے دکھایا تھا کہ درخت کیسا نظر آتا ہے اور گوند کیسے کٹھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جب تازہ ہوتی ہے تو زیادہ سٹیکی ہوتی ہے اچھی مڑ چاہتی ہے دیکھیں اس وقت یہ جو ہے یہ خوشک ہو گئی ہے اس کو بے روزہ خوشک کہتے ہیں تو ایک دوسرا جو ہوتی ہے وہ بے روزہ تار ہوتی ہے اب یہ طرف ہو گیا اب آپ کو میں بتاتا ہے میں اس کا آج ٹینکچر بنانے لگا ہوں کیونکہ اگر اس کو صاف کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ درخت کے چھار کے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے وہ بھی ویسے یوز کر لیا جائے تو ٹیکنیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کو صاف کر لینا چاہیے تو آج میں اس کا ٹینکچر بنانے لگا ہوں یہ آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک گوند ہے بہروزہ یا بہروزہ دونوں نام ہو جاتے ہیں یہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہو یہ دیکھیں یہ تقریبا ستر گرام ہے سیونٹی گرام ٹھیک ہے جی ٹینکچر بنانے کے ایک آسان فارمولا جو آپ کا میں بتایا ہے دوائی جو ہوتی ہے ڈرائی خوشک وہ ایک عصہ اور الکوہل جس کو یہ دیکھیں یہ گرین الکوہل ہے ٹھیک ہے جی گرین سے مراد یہ جو بغیرہ سے بنتی ہے ٹھیک ہے جی ہے جو جتنا پروف ہو گا اس سے آدھا اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے یہ 95% الکوہل ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی پروف ہے بلک جن 30% الکوہل اس کے اندر جند ہے ٹھیک ہےASSی یہ کمپنی کے لیے سپرنگ یہ کلر لیس ہوتا ہے اس کا کلر کوئی نہیں ہوتا ہے یہ والی یوز کرنی چاہیے جو رانگ والی ملتی ہیں بزار سے وہ ٹنکچر کے لیے استعمال نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی آہ یہ آپ کو بتایا اس میں سیونٹی ستر گرام آہ یہ بروزہ ہے پائنگیم ہے اس میں ہم ڈالیں گے پانچ پرسنڈ کے ساپ سے یہ الکوہل ٹھیک ہے جی یہ بن جائے گی تقریبا سات سو آہ تین سو پچاس کرام آہ ایمل اگر کرام کے ساپ سے چیز ہوگی تو ایمل کے ساپ سے ملی لیٹر کے ساپ سے اس میں تقریبا ہم وزنی ہو جاتا ہے جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو تین سو پچاس ایمل سیونٹی گرام کے لیے ہم لے سکتے ہیں اگر گرام آپ بس ہنڈرڈ ہے تو پانچ سو ایمل وہ چیز یوز ہوگی یا الکوہل ٹھیک ہے جی اس کا فارمولا ایزی ہے وہ ایمل اور وہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس میں ہم آپ ڈالتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریبا دو سو پچاس میلی لیٹر اس کی یہ ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں جو گھوند ہوتی ہے یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نائنٹی فائب پرسنٹ الکوہل یوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھوند ہوتی ہے اس کا جو اکسٹیکٹ ہوتا ہے اس کو جو اثر ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ ہائی پروف ہوگی اتنا ہی وہ اس کو نکالے گی اگر آپ پانی والا اس میں استعمال کریں گے تو پانی والا الکوہل جو ہے وہ اس کا اکسٹیکٹ نہیں کال سکتا ہے اس کا گھوند کا اس لئے گھوند جس چیزوں میں گھوند ہو یا تیل ہو اس کے لیے ہائی پروف چاہیے جتنا ہائی پروف ہوگا اتنا ہی وہ اثر اس کا نکال لے گا ٹھیک ہے یہ یہ ٹو پیفٹی پیلے ڈالا تھا ہنڈرڈ اب ڈالیں گے تو یہ جی یہ دیکھے یہ ہو گیا اس کے لئے تین سو پچاس ایمل اور ستر گرام جو تھا وہ یہ گھوند ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم جار بند کر دیں گے اس کیو پر ہم لکھ دیں گے آج کا اس کا نام اور کوانٹری کتنی ہے ٹھیک ہے جی اور آج کی ڈیوٹ جو ہے یہ ہم لکھ کے اس کو رکھ دیں گے تو ہر روز تھوڑا تھوڑا ہلاتے جائیں گے تو یہ اس کا اکسٹرک نکل جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تیس مارچ دوزار پیس کو میں نے اس کا سٹارٹ کیا تھا اور یہ ہی نائنٹی فائی پرسنٹ یہ دیکھیں یہ سارا اس کے اندر حل ہو گئی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا جو ٹی کا بارک ہوتی ہے چھال اس کا یہ حصہ ہے لیکن اس کو بعد میں فلٹر کر لیں گے اس کو بھی فلٹر کریں گے اس کو بھی جو مل مل کپڑا ہوتا ہے اس میں صاف سترے سفید کپڑے میں اس کو ہم فلٹر کر لیں گے اور بعد میں اس کو سیف کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو اپنا ایکسپریمنٹ دکھاتا ہوں یہ میں نے پانی میں ڈالا تھا لیکن یہ دیکھیں یہ اس میں حال نہیں ہوا یعنی کہ یہ گون جو ہے یہ پانی میں حال نہیں ہوتی بلکہ الکوہل میں حال ہوتی ہے اس لیے یہ پانی میں حال نہیں ہو سکتی اب اس کا بینیفیٹس تو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ سارا کچھ ہو گیا اس کا استعمال کیا ہے یہ گون ویسے بھی اگر آپ اس کو کرل کریں یا کوٹ لیں لیکن یہ سٹکی ہوتی ہے یہ آہ شمر جاتی ہے اس لیے ٹیکچر بنا لیں تو وہ عسان ہے یہ لکوریا کے لیے پھپڑوں میں پھپڑوں سے خون آنا یا آہ اور کوئی کسی طریقے سے گلے سے خون آتا ہو ٹھیک ہے جی اور زخم ہو جائیں آہ اندرونی طور پہ رحم میں لیڈیس میں آہ جو ہو جاتی ہیں آہ اس کے لیے بہترین قسم چیز ہے یہ اندرونی طور پہ ٹھیک ہے جی اگر کوریا کے لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہو مجھو لے کے سپاری خوشک اس میں آہ برابر وزن اور اس طرح یہ تقریباً طرح ہی ٹنکچر ڈال لیں یا یہ ڈال کے تو چنے کے برابر گولی بنا لیں آہ صبح شام ایک سے دو گولیاں لیں اور بیرونی طور پہ یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے آہ پتھوں کے دردوں کے لیے اگر اس کو آہ آلیو آئل میں یا اسی طرح لگا لیں یہ ذرا سٹیکی ہے یہ چمر جاتا وہ ایسے اچھا نہیں لیکن اگر آلیو آئل میں ڈال لیں گے تو یہ زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا اس کی مساج کریں پتھوں کے دردوں کے لیے بہترین قسم کے چیز ہے چھیک ہے جی اندرونی طور بیرونی طور دونوں استعمال ہو سکتے ہیں ایسے زخم جو صحیح نہیں ہوتے وہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ ان کو لگائیں زخموں کے اوپر تو انشاءاللہ وہ قبر ہو جائیں گے اس میں مرمک کی کندر اور جو کیکر کی گوند ہوتی ہے وہ بھی شامل کر لی جائے تو یہ زیادہ کار آمد ہوتی ہے ٹھیک ہے جی پر کیکر کی کوند مرمک کی اور یہ کندر اور یہ بروزہ ان کو مکس کر لیں تو برابر بزنیں تو یہ میتے کے زخموں کے لیے اور پھپڑوں کے زخموں کے لیے یہ بہترین قسم کی کام کرے گی آپ کو اسی اسی کے ساتھ ہی حکیم ادریس راج پوچ کو ایک چیز اور بتا دوں اس کا ٹنکچر کا جو ہیں پانچ سے دس قطرے اس کی ڈوز ہے اگر کچھ اور چیز نہیں منا لیں تو یہ شگر ہوتی عام چینی اس کے اندر اس کو مکس کر لیں پانچ سے دس قطرے اور ایک خراک ملا کے تو اس کے اندر ڈالیں پی لیں کھالیں اگر آپ پانی میں ڈال کے پیئیں گے تو یہ گلے میں لگ سکتی ہے کیونکہ یہ صحیح اس طرح نہیں ہوتے اس لیے چینی میں مکس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر ٹنچر آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا یہ کلر آپ چھونا شروع کر دی ہے اس نے مکس ہونا شروع ہو گیا تو یہ آپ کو سارا تعرف کرا دی ہے اسی کے ساتھ حکیم ادریس راج پوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی